اور تمام حدیع درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے آپ کے آبا و اجداد کے لیے اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ اللہ اللہزی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسکین ببلایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ وجورنا و وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بسرہیم اولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام امام مہد شکر خدا حسین کے ساتھ ذکر امام حسین کے لیے حاضر خدمت ہوئے کہ خدابندِ عالم نے اتنا موقع اور عطا کیا کہ کل رات کی ملجز کے بعد سے لے کر آج رات فرشِ عذا کی آمد تک حیات بخشی سہت و آفیت کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی پھر توفیق عطا فرماتے ہوئے ہمیں غافلین کے بجائے ذاکرین میں شامل کر لیا آپ کی خدمتِ مقدس میں روزانہ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر دس کے زیل میں اپنا سبق پیش کر رہا ہو اور کل ہماری گفتگو میں ایک سوال کا جواب دیتے دیتے انما کی خوبصورت وادیوں میں ایسے گم ہو گئے کہ پوری روایت آپ کی خدمت میں تلاوت نہ ہو سکی تو پہلے قضاءِ معفات کر لیتے ہیں کل کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انما العلم سلاستن کا جملہ کل پڑھا تھا آپ کی خدمت میں مولا اشارت فرماتے ہیں کہ علم صرف و صرف تین باتوں کا نام ہے یہ تین باتیں کونسی ہیں پہلی بات آیتن محکمتن انسان اگر حاصل کر سکتا ہو تو ایسی آیات کا علم حاصل کرے جو آیات آیات محکمہ ہیں کبھی آیات آیات متشابہہ ہوتی ہیں اور کبھی آیات آیات ناسخہ اور منسوخہ ہوتی ہیں لیکن جس کو علم کہا گیا اس کا تعلق نہ تو آیات ناسخہ سے ہے اور نہ آیات منسوخہ سے ہے اور نہ آیات متشابہہ سے ہے اگر انسان علم کی تعریف کو جاننا چاہے معصوم کی زبان سے تو اتنا ملا کہ آیتن محکمتن و فریضتن آدلتن و سنت قائمتن تین باتوں کا نام علم ہے آیت محکمہ فریضہ آدلہ اور سنت قائمہ اسی اعتبار سے سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور روایت کے اعتبار سے جو ہم میں تو خیر پہلی ورطبہ پڑھی تھی کتابِ معالم کے اندر اور یہ روایت اللہ کے رسول ایک ایسے مقام سے گزر رہے تھے کہ جہاں پر بانس لوگ کسی کہنے والے کی بات کو سن رہے تھے بڑا تماشا لگا ہوا تھا اور بڑے زور شور سے وہ شخ خوچ بیان کر رہا تاہی لوگ سمات کر رہے تھے اللہ کے رسول کا انداز بڑا خوبصورت تھا سب کو جانتے جانتے ایسے سوال کرتے تھے کہ جیسے پیغمبر ان سے پوچھنا چاہتے ہو تاکہ موررخ کے علم میں آ جائے علم محمد تو اپنے مقام پر ہے موررخ قائم تو بڑھے آپ نے سوال کیا ماہازا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یاد رکھئے اللہ کے رسول اگر دیکھ کر آگے بڑھ جائیں تو وہ عمل حجت ہو جائے گا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ اس کے بارے میں کوئی جملہ اشاعت نہ فرمائیں ماہازا یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے خبر دی یا رسول اللہ یہ ایک شخص ہے جو عرب کے قبیلوں کے خاندانوں کے حالات و واقعات کو ان کے بہادروں کے جنگی واقعات کو بہت اچھے انداز سے جانتا ہے یہ ان کی بہادری کے واقعات بیان کر رہا ہے فلان قبیلے کا فلان شخص بڑا بہادر تھا تو بلکہ الفاظ ہیں کتابِ معالم کے اعتبار سے کہ حاضحی علامتن یہ جو شخص ہے یہ علامہ ہے اللہ کے رسول نے جواب میں اشاعت فرمایا کہ یہ اس کے پاس جو علم ہے اگر یہ علم نہ ہو کسی کے پاس تو نقصان نہیں ہوتا اور اگر یہ علم ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا علم تو بس تین باتوں کے جاننے کا علم ہے یا آیتِ محکمہ یا یا فریضہِ عادلہ یا سنتِ قائم اصل بات پڑھ لیں محمد و عالم اب اپنے دوستوں کے لئے ترجمہ کر دوں کہ یہ تین باتوں کا ترجمہ کیا ہوگا ایک آیت کو پہچاننا محکم آیت کو اور ایک پہچاننا ایسے واجبات کو کہ جو خاص طور سے معصوم کی طرف سے بیان کر دیے گئے ہوں ایک پہچاننا سنت کو یعنی قرآن کو پہچاننا واجبات کو پہچاننا اور سنتوں کو پہچاننا ان کے صحیح موارد کے اعتبار سے یہ ہے کل علم البتہ ساری دنیا کی معلومات حاصل کیجئے کہ یہ آپ کے برحال جہل کو ختم کرنے کے لئے ایک لفظ ہے جہل یا جہالت ایک لفظ ہے جاہلیت تو جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ جہل کو دور کرتا ہے اور جو خدا عطا کرتا ہے وہ جاہلیت کو دور کرتا ہے جہل کا تعلق انسان کے خلق سے ہے اور جاہلیت کا تعلق انسان کی روح سے ہے اس لئے انسان اگر چاہتا ہو کہ جہل کو دور کرے تو کوئی بھی پڑھانے والا مل جائے کافی ہے اور اگر چاہتا ہو کہ جاہلیت کو دور کرے تو صاحب العمر اسے توصل اختیار کر لے اس کی جاہلیت ختم ہو جائے گی ہم اپنے انوان پر واپس آگئے اور پھر دو دن سے مسلسل ایک نوجوان سوال کر رہے ہیں ہم کا سوال میں اس سے پہلے پڑھتا ہو چکا ہوں خالی اشارہ کرتے ہوئے کہ کیسے ممکن ہوا کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ممکن ہوا کہ اللہ کا رسول نے 180 ڈگری پر جب قبلہ تبدیل ہوا تو کیسے اس کی اتباہ کی پریکٹیکل کیسے ہو سکتا ہے برحال بڑا مشکل سمجھانا ہے اس لئے کوئی ایک طریقہ نہیں ہو سکتا پہلی بات تو بڑی آسان سی خدا اس بات پر قادر ہے اور خدا تو خدا خدا کی حجت اس بات پر قادر ہیں اور حجتوں کی حجت محمد مصطفیٰ اس بات پر قادر ہیں اگر رسول خدا کا نواسہ کہتا ہو شامیوں سے کہ میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے زمین کو اس علاقے کی زمین کو ایسے گھما دیا ہو کہ پوری جماعت رسول خدا کے ساتھ ویسے ہی گھوم گئی ہو تو یہ سب کے سب شاملے فضیلت ہو جائیں گے اور خیال کیجئے بعض علماء کہتے کہ اللہ کے رسول دیکھیں سب کا سب کا قبلے کی سم تبدیل کرنا جب ہی ممکن ہے جب سب کو معلوم ہو جب سب کو معلوم نہ ہو تو ہوا سے باختہ ہو جائیں گے سمجھ میں نہ اگر نماز توڑیں کہ نماز رکھیں مڑ کر جانا ہے پیغمبر کے پیشے تو پیغمبر کا اکیلی آنا سمجھ میں آتا کہ اللہ کے رسول جو کھڑے ہوئے تھے باقی تمام لوگوں سے آگے آپ وہاں سے چل کر پیچھے گئے اور جب آپ نے نماز کو کنٹینیو کیا تو کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے کہ مولای متقیان علیہ ابن عبی طالب اللہ صلاة و صلاح اللہ کے رسول نے کسی کام سے روانہ کر دیا تو مولای متقیان اس دن صفح آخر میں شریک جماعت ہوئے تھے صفح آخر تھی دو رکعت نماز تک اور باقی دو رکعت نماز میں صفح آخر صفح اول ہو گئی اس لئے امام فرماتے تھے میں وہ شخص ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے ایک نماز کو مکمل کیا اگر سب نے پڑھی ہوتی تو کہتے نہ پلٹ کر یالی آپ ہی تو نہیں ہیں ہم بھی تو ہیں صلوات پڑے محمد و علی محمد اللہ کے رسول سمت بیتل مقدس سے یا مقدس سے آپ نے اپنے آپ کو موف کیا اور سمت بیت اللہ الحرام چلے گئے اور اللہ کے رسول کے پیچھے مولای متقیان صفح آخر میں اس صفح کے اعتبار سے تھے آپ نے اپنے آپ کو موف کیا اب دو نمازی رہ گئے ایک امام رہ گیا ایک معموم رہ گیا باقی سوچتے ہی رہ گئے ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات میں سے تعویلات میں سے اس بات کو سمجھنا شاید آسان ہو اب چونکہ آپ کی خدمت میں کل و مہا تک پہنچے تھے کہ جہاں پر خلق اور عمر کے مسائل کو بیان کر رہے تھے اور خلق کی مجبوریاں علت اور معلول کی بحث کو ذرا سا آج متصل کرتے ہوئے کہ پروردگار نے جو نظام کائنات بنایا نظام کائنات کو بنانے کے بعد کیا اسے بنا کر خدا نے ایسے چھوڑ دیا کہ اب علت ہو تو معلول ہوگا یعنی سبب ہو تو بات واقع ہو جائے گی کیا مطلب سورج ہو دن نکل آئے گا سورج نہ ہو رات ہو جائے گی پانی ہو انسان کے ہاتھ پر ہو گیلا ہو جائے گا ہوا چلے گی انسان کے ہاتھ کے پانی خوشک ہو جائے گا آگ لگاؤ گے ہاتھ جل جائے گا علت اور معلول علت اور معلول خدا نے کیا ایسے بنائے ہیں کہ بس کائنات کو بنا کر نظام دے کر اس طرح سے معین کر دیا کہ اب اس نظام میں خدا بھی چاہے تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اگر خدا بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا جیسے کہ ارستو کے پیروکار یہی کوئی سمجھتے چلے آئے کہ ایک لفظ معقول ہے اور ایک لفظ منقول ہے کہتے ہیں آیات ہیں آحادیث ہیں روایات یہ منقول میں سے ہیں اور علت اور معلول کا رشتہ منقول نہیں ہے معقول میں سے ہے اور معقول منقول سے افضل ہے آئیے چھوڑی سی مثال ذرا آپ کے لئے آسان کرتے ہوئے کہ معقول اور منقول کا آسان سی مثال ایک ازراحے استہدہ نہیں ہے بلکہ اپنے موضوع کی سقالت کو آسان کرتے ہوئے سلوات پڑھ لیں محمد وعالے محمد ایک مدرسے کے طالب علم امتحان دے رہے تھے امتحان سرکاری امتحان امتحان جو مدرسے کا اولگ ہوتا ہے اور وہ مدرسے کے طالب علم جسے آپ طالب علم کہیے یا طالبان کہیے یا مطبع کہیے امتحان دے رہے تھے اور امتحان تھا اتفاق سے پیپر تھا اسلامیات کا اور اسلامیات کے پیپر بہت یاد رکھیں گے اسلامیات اور ہے دینیات اور ہے اسلامیات کے پیپر میں انہوں نے بڑی اتمنان سے کتابیں کھول کر کوپی کرنا شروع کیا میں نے بڑی احتیاط کی لفظ استعمال کہتے ہیں کوپی کرنا شروع کیا اتارنا شروع کیا جو وہاں پر نمائندے موجود تھے امتحان کی انتظامیہ کے اعتبار سے ممتحین کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ اتنا چہرے پر ڈاڑی بھی ہے سر پر ٹوپی بھی ہے کاندے بھر رمال بھی ہے حرکت بڑی ہے جی بھی وہ قریب آگئے آکے پوچھا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس سے میں کھڑے ہوگے بجائے شروع ہونے کے کتاب چھپانے کے بجائے کہ وہ excuse کرتے کھڑے ہوگے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مطلب کہ کس کا پیپر ہے یہ مضمون کیا ہے کہ اسلامیات کھڑے پر ہے تو اسلامیات میں یا تو آیات کی بات ہے یا روایات کی بات ہے اور یہ دونوں نقل ہوتی ہیں انہیں تو عقل سے لکھا نہیں جاتا صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد تو ایک لفظ منقول ہے ایک لفظ معقول ہے معقولات کیا ہیں اور منقولات کیا ہیں اور کس کی کیا حیثیت ہے بہت غور کیجئے گا معقول کہتے ہیں اس کو جو قوانین خلقت ہیں قوانین طبعی ہیں قائنات کیلئے کہ خدا نے ہمیشہ بنایا ایسے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے اور زمین سے نکلنے والے نباتات نیکے سے اوپر نکلتے ہیں یہ قوانین کا سمجھانے کا طریقہ علت اور معلوم ہے آگ ہمیشہ جلاتی ہے اور پانی ہمیشہ گھیلا کرتا ہے کوئی ایسا پانی تلاش کے شاید آکھوں مل جائے انسان اس سے نہ بھی لے اور گھیلا بھی نہ ہو اگر مجھے تو مولانا روم یا مولانا رومی کے ساتھ وہ شمس تبریس کا واقعہ یاد آتا ہے کہ بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے کتابیں اٹھائے ہوئے علم کتابوں میں ہوتا ہے کچھ افراد کے لیے ان میں سے ایک وہ بھی اور ان کی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہاتھ کے مسوڑے لکھے ہوئے ہاتھ کے مسوڑے اٹھا کے شمس تبریس نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے کہ تمہیں کس سے کامت یہ کیا ہے تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے اچھا ہمارے مطلب کی نہیں ہے تو جو ہمارے مطلب کی نہ ہو وہ ہو کیوں مولی فیب کی ڈالنی پانی کے اندر اب تو فریاد بلند ہوئی کیا کر دیا آپ نے غزب کر دیا ساری محنت کئی سالوں کی آپ نے پانی میں ڈال دی خوب روئے خوب پریشان ہوئے واوائلہ کیا کسی اور پر واوائلہ نہ کر سکے اس پہ گر رہے تھے جب دیکھا شمس تبریس میں کہ واقعی بات بہت سردنے والی ہو رہی ہے تو فرمایے گھبراتے کیوں ہوں ہاتھ ڈالتے گئے کتاب نکالتے گئے ڈالتے گئے نکالتے گئے کتاب گھیلی بھی نہیں ہوئی تھی پوچھا مولانا رومی نے شمس تبریس سے یہ کیا ہے کہ یہ تمہارے سمجھنے کی باطلوات پڑے محمد والی محمد علت اور معلول علت اور معلول اگر کتاب پانی میں گئی ہے تو کتاب کو گھیلہ ہونا چاہیے اور اگر کتاب پانی میں جا کر گھیلی نہ ہو تو علت نے معلول کے ساتھ کام نہیں کیا علت اور معلول کے درمیان کس نے بریک کیا اس رشتے کو کون ہے اصل کیا ہے اصل کائنات کی اصل کیا خلقت ہے یا عمر اگر خلقت ہے تو خلقت عمر پہ غالب ہے اور اگر کائنات کی اصلیت عمر ہے تو عمر خلقت پہ غالب ہے بہت غور کیجئے امام محمد باقر اللہ السلام یا علی بہت مشہور روایت تھے آپ نے تو اتنی بار سماعت فرمائی کہ اب تو زبانی یاد ہو گئی برحال لفظ بڑا عجیب سا ہے کہ میرا مولا کوئے میں گر پڑا میں الفاظ مجبور ادا کر رہا ہوں راوی نے ایسی لکھا اور میرا چوتھا امام نماز پڑھ رہا تھا فریاد گھر میں پیدا ہوئی ہوگی واللہ عالم بس سواب یا راوی کے الفاظ ہو سکتے ہیں البتہ ماسوم کا مقام بہت بلند ہے اور اب جب امام نماز سے فارغ ہوئے شاید پیغام میرے اور آپ کے لئے ہو یقینا ایسا ہی امام نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے شہزادے کو پانی کوئیں کے پانی میں سے اٹھایا ایسے اٹھایا کہ آپ کا لباس بھی گیلہ نہ ہوا تھا پانی کے کوئیں میں گرنے کے بعد لباس گیلہ نہ ہو یا جب ہی ممکن ہے جبکہ علت اور معلول کے فارمولے کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈالنے والا موجود ہو جو پانی اس کو گیلہ کرنے پر قادر نہ رہے ورنہ نظام طبعی یہ کائنات بالکل ایسے ہی اپراہ مسئلہ ارستو کے پیروکاروں کہا وہ اپنے مقام پر کہتے دعا کیوں مانگتے ہو دعا سے کیا ہوگا جو خدا نے لکھ دیا ہے جو علت واقع ہو گئی ہے معلول اس کے ساتھ ہو کر رہے گا اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے جو دعا اگر آپ نظام کے لحاظ سے جل رہے تھے خوش قسمت کیا ہوتا کون ہے جو علت اور معلول کے فارمولے کے بیچ میں آپ کو اس طرح بچاتا ہے کہ ذرا سے اس نے ایک علت کو معلول سے ذرا سے موڑا سارا فیصلہ تبدیر صلوات پڑے محمد وعال محمد تو ہم یا علی اللہ 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 کلمی بات کر چکے یا علی کہ جو خدا نے خلق فرمایا وہ اور ہے جو عمر کیا وہ اور ہے خلق میں ٹائم اور اسپیس دونوں چاہیے اور عمر کے لئے نہ ٹائم چاہیے نہ اسپیس چاہیے تو آل محمد کو بنایا کب وقت نہ تھا تو وقت کیا بتائیں اگر خلق فرمائے گئے ہوتے تو وقت بتا دیا جاتا جو آپ کی الفاظ روایت نے ملے کہ خلقت کائنا سے دو ہزار سال پہلے تو کتنا پہلے ایک دن پہلے دو دن پہلے چار دن پہلے لفظ قبل میں گنجائش وقت تھا کب جب وقت نہ تھا تب بھی امام وقت تھا اور جب وقت نہ رہے گا تب بھی امام وقت پڑے محمد وعال محمد اور اب آئیے کچھ مثالیں ہم نے کل قائم پی دی کہ عمر کی اقصام ہیں آج تمہید کی منزل بات گیاں تک پہنچ گئی عمر کی اقصام ہیں ادا کرتی ہے کبھی پوزیٹیو کبھی نیگیٹیو کیا مطلب کہ آگ نے جلایا نہیں یہ نیگیٹیو تھا پوزیٹیو کیا تھوڑا سا خدا اس کو بڑھا دیتا ہے کیا کر دیتا ہے کہ ہوا رحمت کے لیے ہے ترہ سی 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 بڑھا دی یہی ہوا کیا بن گئی عذاب بن گئی اب آئیے تلاش کرتے ہیں قرآن نے اس ہوا کو کیا نام دیا ہے ہوا کی بات کریں بارش کی بات کریں یا سنگریزوں کی کنکروں کی بات کریں یا اس کے علاوہ آنے والی آوازوں کی بات کریں چار ترہاں کے مسائل ہیں سورہ مبارک حود میں عجیب بات ہے جناب حود کی اپنی قوم پر جو واقعات پیش آئے وہ سورہ قاف میں ہیں اور باقی اقوام پر جو واقعات پیش آئے عذاب کے وہ سورہ حود کے اندر ہیں جناب نو علیہ السلام کے واقعات میں سورہ مبارک حود آیت نمبر 40 اس سے آغاز کرتے الفاظ کہ حتی ازا جا آمرنا یہاں تک آ پہنچا ہمارا آمر وفارت تنور اور آمر آ پہنچا تو تنور سے پانی ابلنے لگا جب تک آمر نہیں آیا تھا تنور سے پانی نکلنے کا مسئلہ نہیں ممکن تھا زمین سے پانی نکلنا تب ہی ممکن ہے جب کہ زمین میں ڈل کیا جائے اور اس سے پانی سک کیا جائے عجیب بات تنور جہاں روٹی بگ رہی ہو لفظ کیا ہے حتی ازا جا آمرنا یہاں تک کہ ہمارا آمر آ پہنچا جب آمر خدا آ جائے تو تنور سے بھی پانی نکل سکتا ہے فارت تنور سورہ حود آیت نمبر چالیس آیت نمبر فورٹی تھری پوری آیت نہیں پڑھوڑا خلی اشارہ کر رہا جنب نو علیہ السلام کے بیٹے نے جب آپ نے اسے آواز دی کہ پیارے بیٹے آئے آکے بیٹھئے کشتی میں ہمارے ساتھ بیٹھئے یا بنایا ارکم معنہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کشتی کے اندر تو کہنے لگا قال میں تو اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا واقعا پہاڑ پر پناہ لیتا اور کامیاب ہو جاتا اگر یہ پانی عمر کے عنوان میں نہ ہوتا اب غور کیجئے بہت آہستہ آہستہ باتیں بڑھاتے ہوئے اب ہر واقع کو عمر مت کہیے گا عوام کا مسئلہ یہ کہ ہر ایک حادثے اور اتفاق کو عمر کہتے ہیں اور وابستگان سائنس کا مسئلہ یہ کہ ہر واقع کو نظام خلقت کے طبعی قوانی میں دھونتے ہیں یہ افراد میں ہیں اور تفرید میں ہیں نہ تو ہر واقعہ عمر الہی ہے اور نہ ہر واقعہ نظام خلقت کے قوانی کے مطابق ہے ان کے درمیان کہیں پر اب درمیان کیا ہے یہ بات بات میں آگی بہت مشہور جملہ ہے اس کا ترجمہ بہت سے افراد نے آج تک غلط کیا سلوات پڑھے محمد وآل محمد وہ مثال میں بات سمجھاتے ہوئے میں نے کل آپ سے کہتا کہ حبائی بن قاب نماز پڑھ رہے تھے تو نہ تو نماز صحیح طریقے پر ختم کر سکے اور نہ پیغمبر کی آواز پر نماز توڑ کے لبائے کہ سکے تو الامر بین الامرین یہ وہ الامر ہو گیا اب ہم وہ پر نہیں تو مسئلہ انسانوں کا الگ مسئلہ سائنس دانوں کا الگ اور مسئلہ خدا کا سمجھنے کے لیے صاحب امر کا سہارا چاہیے جنب نو علیہ السلام نے جنب اشارت فرمائے سورہ حود میں آیت میں فوری تری کے اندر الفاظ کیا ہے فرماتے لا آسم اليوم من امر اللہ الا من الرحیم بیٹا آج کے دن آج کے دن ہر روز پہاڑ بچا لیتا آج کے دن لا آسم اليوم آج کے دن اللہ اکبر دن پہچانیے آج کے دن لا آسم کوئی بچانے والا بچا سکتا نہیں من امر اللہ ہے چونکہ یہ بارس جو ہے یہ پانی آ رہا ہے یہ رحمت نہیں ہے یہ خلق نہیں ہے یہ نظام قوانین دنیا نہیں ہے بلکہ یہ امر خدا سے آ رہا ہے اور امر خدا سے سوائے صاحب العمر کے کون بچائے گا بہت امدان آرے رسالہ رسول اللہ آرے حیدر یا آرے محمد آل محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ الفاظ کیا ہیں کہ آج لا آسم اليوم من عمر اللہ ہے الا من رحم سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کر دے وہ الگ بات ہے لیکن عمر الہی آیت نمبر چوالیس فوٹی فور وغیز الماؤ اور پانی جو پروردگار نے پیدا کیا تھا اپنے عمر سے جیسے ہی اس کا عمر مکمل ہوا تو کشتی چلتے چلتے جودی پر آرکی یہ شروع بھی عمر سے ہوا تھا مکمل بھی عمر بر ہوا قضی ال عمر عمر الہی سے اس کا آغاز تھا اور عمر الہی پر اس کا اختتام ہوا اب آئی دوسری مثال سور حود کے اندر قوم اللوت کے حوالے سے یہ آیت نمبر بیاسی میں تلاش کی جائے گا تو آپ کو مل جائے گا سور حود میں سارے وقیات موجود تلوات پڑے محمد اور محمد اور جب ہمارا عمر آپ پہنچا ہم نے اس کے عالی کو سافل کر دیا وَأَمْتَرْنَا جیسا چاہے مار دیں کہا چاہے شیطان کو ہی کیوں نہ مار نہ ہو مگر جیسے ہم کہتے ہیں ہتھیار ویسے بناو چاہے شیطان کو ہی کیوں نہ مار نہ ہو تو وہاں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا کنکر ہو کہ سائز اس کا ایک پور کے برابر ہو یا کھجور کی گھٹی کے برابر ہو تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو لگے تو اس کا سر کھول دے اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے دم توڑ دے ہی ہے کنکر مسلنے سے جھڑ جاتا ہے کنکر ہو پتھر نہ ہو اس کے بعد ایسا ہو کہ اس پر ڈوٹس پڑے ہوئے ہوں کالے اور صفیت الوات پڑے محمد وعالمان مجھے تو جب بھی کنکر کی بات کرتا ہوں تو جمرات کی بات ذہن میں آتی ہے اور جب جمرات کی بات ذہن نے آیا تو خام خام وہ ایک چار مسلوں کا پیغام یاد آتا ہے کہ جمرہ اولا جمرہ وسطہ چھوٹا شیطان درمیانہ شیطان جمرہ اقبہ بڑا شیطان پتھر تین یہ کنکر نہیں ہے یہ پتھر ہے ان تینوں کی سر کوبی کو مزدلف سے کنکر بین پتھر نہیں وہ چوم اسے کر کر کے تواف یہ تولہ وہ تبرہ دونوں ٹھہرے رکن دین اللہ صلی اللہ محمد اللہ سورہ ہود میں پروردگار نے ایک اور قوم کا واقع بین کیا فلم جاء امرنا اور جب ہمارا امر آ پہنچا ہمارا امر آ پہنچا تو کیا ہوا ہم نے پھر جو عالی بلند تھے ان کو پست کر دیا اور ان پر برسائی کنکروں کی بارش ہجارت من سجیل منزود سجیل کہتے ہیں کھرنجے کنکروں کو کہ جو چھلے ہوئے ہوں چھوٹے چھوٹے ہوں نشان والے ہوں منزود کہتے ہیں مسلسل بغیر کسی انقطاع کے مسلسل آ رہے یہ سے بارش کے پانی آتا بالکل ایسے آ رہے تو لفظ امر کا استعمال اس قوم کے لئے بھی اور دو مقامات اور بھی سورہ ہوت کے اندر جناب شعیب اور آپ کے صاحبان ہمان جو تھے اور جناب صالح اور آپ کے ساتھیوں کے لئے الفاظ دونوں مقامات پہ تلاش کیجئے سورہ ہوت کے اندر تو آپ کو آیت نمبر سکسٹی سکسٹی سیون اور نائنٹی فور کے اندر ہی مل جائے گا الفاظ کیا ہیں فلم جا امرنا نجینا شعیبا واللزین آمنو معہو اور جب ہمارا امر آپ پہنچا تو ہم نے نجات دی کس کو شعیب کو ایک ہی ایتماسفیر میں دو طرح کے لوگ موجود تھے اگر آیا تھا آسمان سے کوئی بھی پیغام سب کے لئے برابر تھا ایک پر عذاب تھا ایک کو نجات تھی عذاب کس کے لئے نجات کس کے لئے شعیبا واللزین آمنو معہو یا صالحن واللزین آمنو معہو ہم نے نجات کی سوالے کو اور آپ ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے معہو اب سمجھ میں آیا نجات ان کو ہے جو نبی کے ساتھ ہوں ساتھیوں کے لئے نجات ہے سلوات پڑے محمد والے اور جو ساتھ چھوڑ جائیں وہ سب کچھ تو ہو سکتے مگر ساتھی نہیں ہو سکتے ساتھی تو وہی ہے جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے نہ مسجد میں چھوڑے نہ میدان میں چھوڑے نہ مکہ میں چھوڑے نہ مدینہ میں چھوڑے جو ساتھ نہ چھوڑے وہ اور ہے ساتھ چھوڑ جائے وہ اور ہے اب بات تو چھوڑی سی ہے ساتھ چھوڑا ہو ولو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑا تو تھا نا لکھا تو جائے گا نا کہ کوئی وقت ایسا آیا تھا جب سب نہ تھے ساتھ دینے والے وہ ہی تھا جسے علی کہتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ اللہ تو عمر کی یہ قسم کیا ہوئی کہ خدا نظام خلقت کے قوانین میں کچھ ایسی تبدیلی اپنے عمر سے لے کر آتا ہے کہ بارش رحمت ہوتے ہوتے ہو جاتی ہے شکل عذاب میں اور یہ کب ہوتی ہے جبکہ عمر ہو جائے کبھی کنکر انسان پہ گر جائیں تو اسے انسان مرتا نہیں لیکن یہی کنکر اگر عذاب بن جائیں تو یہ عمر الہی کی علامت ہو جاتے اور تیسری مثال سخترین آواز یہ انہی دو آیتوں میں جو تلاوت کی گئی آپ کی خدمت میں دو مقامات پہ استعمال ہوا سیحة تو دونوں میں فائل بنا ہے اگر ایسا ہو کہ فیل پہلے ہو اور فائل بعد میں ہو تو فیل کو مذکر بھی لا سکتے اور مونس بھی لا سکتے آخذ اللذین ظلم السیحة آلیاء ظالموں کو آواز نے اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے جاسمین مردہ تو کبھی آواز سے اٹھ جاتے ہو غور نہیں کیا آپ نے لگائیے الارم الارم سے اٹھنا اور ہے الارم سن کے سونا اور ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ اعزان کی آواز پہ لگایا ہو الارم سن کے اٹھ جائے تو مومن ہے اور اگر سن کے سو جائے تو کیا کہوں اسے اس کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ اسے بستر سے اٹھا کر دو رکت نماز کے لئے مسلح پہ نہ لا سکے تو جنت میں کیسے لے جائے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد آس سر اب سے مشکل کام ہے سباگی نماز کے لئے تو آواز انسان کے لئے اور کبھی ریح سرسر ایک گرم ہوا کبھی یہی گرم ہوا ہوتی آپ کے لئے بڑی عمدہ ہوتی ہے اور اگر خدا کا عمر آ جائے تو یہ گرم ہوا انسان کے باعث ہلاکت ہے ہماری گفتگو عمر کی تیسی قسم مکمل ہو گئی عمر کی چوتھی قسم اور یہ چوتھی قسم درہ سا وضاحت میں اذن اور تدبیر کے ساتھ چلے گی اذن کا مطلب جواز پروردگار نے پورے قرآن مجید میں لفظ اذن کو استعمال کیا اور درہ سا ہمار عنوان ایسا ہے کہ اتنا زیادہ خوشک ہے کہ اس کو تر کرنا پڑ رہا ہے پورے قرآن مجید میں پروردگار نے تقریباً انتالیس مقامات پر لفظ اذن کو استعمال کیا اذن کیا ہے الف زال نون الف زال نون پہلے میں آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے جب کبھی جائیے کسی معصوم کے روزہ مقدس پر تو جانے سے پہلے اذن دخول الف زال نون استعزنو کا یا ربی اولا خدا یا پہلے تس سے پوچھتا ہوں کہ کیا اندر جا سکتا ہوں و استعزنو رسول کا پھر رسول خدا سے پوچھتا ہوں کیا میں جا سکتا ہوں پھر پوچھتا ہوں اس امام سے جس کی اطاعت مجھ پر فرض کی گئی ہے کیا میں جا سکتا ہوں ہم نے یہ عدب سیکھا حدیث کی ساس ہے اتعزن لی اگر خلق کا مسئلہ ہوتا تو اجازت لینے کی حاجت نہ ہوتی مجھے بتائی کتنے مقامات پر سرکار سید شہدہ کیا پوچھ کر جاتے تھے اچھا اگر پوچھ کر جاتے ہوں کسی مقام پر سجدے میں پوچھ پر آئے تھے پوچھ کر آئے تھے سجدے کی حالت نے پوچھ پر آگئے پوچھ کیا آئے تھے کہا جی نہیں ہمیشہ آتے تھے اب چاہے یہ دونوں شہدادے آتے ہوں یا مولائی متقیان جناب نو دن کے بعد ایک دن آپ کے حصے میں آتا تھا اور اس دن بھی سارا دن مولائی متقیان رسول خدا کے ساتھ ساتھ موجود ہیں یا جناب ام سلمہ کی روایت ام سلمہ کو روک دیا کہ کسی کو آنے مت دینا اور جب حسین پہنچے نانا کہاں پر ہیں تو اندر سے آواز آئی حسین کو مت روک نہ اسے آنے دو کوئی تو خاص بات ہے چادر یمنی ہے یا چادر فاطمہ زہرہ ہے اس میں داخلے کے لئے کیا مجھے اذن ہے دیکھیں بہت غور کیجئے گا ایک علت ایک معلوم میں چادر اٹھا ہوں داخل ہو جاؤں تو میرا یہ عمل علت قرار پائے گا اور معلوم کیا بنے گا کہ میں داخل ہو گیا لیکن ہر علت اور ہر معلوم مکمل نہیں جب تک درمیان میں جواز نہ ہو اللہ اکبر اسی لئے جواز کس کے پاس تھا جواز کا پاسپورٹ ہے نا تو پاسپورٹ بنایا تھا چادر فاطمہ کے لئے صرف انہی کے پاس تھا جن کو خدا نے بنا کر دیا تھا اس کے جس کے ساتھ پیغمبر کا نکاح تھا نکاح نامہ تو تھا پاسپورٹ نہ تھا صلوات پڑے محمد وآل محمد نکاح نامہ تو تھا پاسپورٹ نہ تھا خیر بڑا اچھی بات ہے کہ نکاح نامہ اس دور میں ہوتا تو کم از کم میرا سمجھ میں آجاتی چونکہ نکاح نامے پہ تاریخ نکاح تو ہوتی پھر پیغمبر کی میراج جسمانی کا انکار کرتے ہوئے روحانی میراج پر زد کرتے ہوئے کسی خاتون کو نکاح کی دیٹھ سے پہلے ثابت کرنا آسان نہ تھا اگر کیا کیجئے نکاح نامہ نہیں تھا اس لیے فائدہ اٹھایا گیا جو چاہو لکھ دو ماشاء اللہ قوم بھی ایسی اور بیان کرنے والے بھی ایسے لیکن جناب امی سلمہ جب پہنچی ہیں اور کیا کمال ہے فصحت و بلاغت کا پوری حدیث قصہ میں احترام امی سلمہ میں یہ واقعہ شامل نہیں ہے احترام امی سلمہ میں یہ واقعہ شامل حدیث قصہ نہیں ہے الک سے ملے گا آپ کو تاریخ کے اندر حدیث کے سامل بس ان کا تذکرہ جو آئے تھے ان کا نہیں ہے جو نہیں آئے تھے کیونکہ نہ آنے والوں کا تذکرہ کیا جائے تو پھر یہ حدیث نہیں پھر تو یہ حدیث وں کی کتاب بن جائے گی کہ آنے والے کتنے خواہشمند ہو سکتے تھے مگر کیا مجھے اجازت ہے تو پتہ چلا علت اور معلول آپ داخل ہو سکتے تھے آپ چادر کی نیچے آ سکتے تھے مگر درمیان میں جواز چاہیے تھا اور جواز تھا محمد مصطفیٰ کے پاس اللہ صلی اللہ اللہ دلیل دوں نعم قد ازن تو لک ہاں میں تمہیں ازن دیتا ہوں یہ ازن مانگ رہے تھے وہ ازن دے رہے تھے ان کا مانگ بھی اور ان کا دینا بتاتا ہے کہ ازن کا تعلق تھا کس سے ہر کس و نا کس چادر میں داخل ہو سکتا تھا اگر خدا نے پاسپورٹ کی شرط لگائی ہوتی تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ داخل ہو سکتا جب ازن محمد سمجھ میں آ جائے پھر چلیں ازن پروردگار کی طرف ازن پروردگار کے الفاظ استعمال ہوئے ان تالیس مقامات قرآن مجید میں اور کہیں استعمال ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ بے ازن اللہ ہے اور کہیں استعمال ہوئے لفظ اللہ کے بغیر بے ازن ہی بے ازنی اس کے ازن کے ساتھ آئی یہ مثال ابھی آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کی مثال لیتے ہیں پہلے اس کے بعد چلتے ہیں آگے آیت الکرسی سورہ مبارک البقرہ میں آیت نمبر دو سو بچپن ہے منظل لذی یشفع اندہ اللہ بے ازن ہی کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کسی سفارش کر سکے منظل لذی کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی سفارش کر سکے اللہ بے ازن ہی ہاں مگر ہے کون ہے وہ جس کے پاس ازن موجود ہے جس کے پاس ازن ہو وہ خدا کی بارگاہ میں شفیع امت قرار پاتا ہے تو بھائی دیکھ کر جانا ازن کس کے پاس ہے اب آئیے کبھی ازن کے الفاظ بہت شو کیے گئے جناب عیسیٰ علیہ اسلام اپنے لئے خود کہتے ہیں تو الفاظ ازن خدا کے اور کبھی خدا عیسیٰ سے فرماتا ہے تم میں معلوم ہے کہ تم بناتے تھے پرندے انہیں پھوکتے تھے ہوا کو نفخ کرتے تھے پھر وہ ہمارے ازن کے ساتھ پرندے بن جاتے تھے تو خدا نے یہ بتا ہے اس کا مطلب کہیں ازن کو ظاہر کیا گیا کہیں ازن پوشیدہ ہے مثال لیتا ہوں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا آپ کے بہت معروف روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا پرودگار یہ بتا دے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے کیسے حیات دیتا ہے مردہ کو مگر میں اتمنان قلب چاہتا لیجئے چار پرندوں کو فاخوز امر ہو گیا تو امر ہو گیا سیغے کے ادبار سے اب اگر ابراہیم زبا کر رہے ہوں تو امر خدا ہے کہ ان چاروں کو زبا کرو ان کی منقاریں ہاتھ میں رکھو ان کے گوش کو آپس مخلوط کر کے باریگ باریگ کر کے دس پہاڑوں کی بلنگ چوٹیوں رکھ دو پھر تم ایک ایک کو آواز دو کہ ہر ایک اپنا جز گوشت کا پیس اڑ اڑ کے تمہارے پاس آئے گا سائنس کیا کہتی ہے ممکن نہیں کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہو صرف منقار میں بھی اس طرف نہیں جا رہا کوٹ کی بات کرنا چاہیں گے کہ کوٹ معلوم ہو گیا انسان کی حیات کا رشتہ ہاتھ میں ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ بہلانا اور ہے حقیقت اور ہے روبوٹ بنانا اور ہے انسان بنانا اور ہے میں کیا جملہ عرض کروں قبلہ بات یہ کہ جہاز بنا سکتے مکھی نہیں بنا سکتے جہاز بنانا آسان ہے کہ جہاز جہاز رہتا ہے مکھی مکھی نہیں ہے مکھی دوسری مکھی وں کے بیئے ایسے افضائش نسل ہے تم جہاز بناتے تو جہاز سے جہاز پیدا نہیں کر سکتے بات پڑے محمد والے محمد کر سکتے ہو لاؤ کوئی ایسا جہاز بنا کر کہ جہاز اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے جبکہ مکھی اللہ اکبر کیا روایت ہے جب بعض زبان پر آگئی ہے مکھی کے لفظ زبان پر آہی گیا ہے تو اشارت فرماتے معصوم کہ خدا کے نزدیق دنیا اور اما فیہا کی حیثیت مچھر یا مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے دو پر نہیں ایک پر کیوں کہ دو پر سے تو مکھی اڑ جاتی ہے سلوات پڑے محمد ایک پر سلوات تو ایسی آریے سے آپ تھک چکے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں حالکہ میں یہاں حالی تو بات ہماری پر پر تو پھر رہے ہیں کون آ رہے ہیں کون آ رہے وہ گوش کے پیس آ رہے تو گوش کا پیس سنتا ہے منقار منقار آپ کے ہاتھ میں اس میں ہے کان اب علت اور معلول پہچانی سنتا اگر انسان کان سے تو بتائیں کہ گوش کے ٹکڑے سنتے ہیں آئیے جب ہم اس حد تک یہاں پہ داخل ہوئی گئے تو وہ روایت اور روایت تو نہیں کہنا چاہئے اس لئے کہ اس واقعات کے ذہن میں لکھا گیا کہ کیا انسان مرنے کی بات کلام کر سکتا ہے چار ہستیاں ہیں چار ہستیاں علامہ دمیری علیہ الرحمن نے کتاب حیات الحیوان میں چار کے نام لکھے کہ انہوں نے مرنے کے بات کلام کیا ایک سننا ایک بولنا سننا اور بولنا سننا اور کہتی ہے مادیات پسند لو کہتے ہیں کہ جب تک انسان یا کوئی بھی حیوان سن سکتا ہو یعنی اس کے پاس کان موجود ہو بول سکتا ہو زبان موجود ہو تب تک بول سکتا لیکن جب عمر خدا آ جائے تو پھر گوش کے ٹکڑے بھی بولتے ہیں اور سنتے بھی ہیں بولیں گے قیامت میں پڑھوں آیت پوچھیں گے کافر اپنی جل سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو تو جل جواب دے گی ہمیں تو اس اللہ نے بولنا سکھا دیا جو جس کو چاہتا بولنا سکھا دیتا تو اگر قیامت میں انسان کی جل بول سکتی ہے تو پھر حضرت ابراہیم کی آواز پر ابراہیم کی آواز ہے آیت قرآن ہے اب غور کیجئے گا اب امام سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے کہ وہ کون سے پرندے تھے امام نے پاکٹیکل کر کے دکھایا کون ہے جو آج بتائے کہ ابراہیم نے کن پرندوں کو بلایا تھا جا کے پوچھئے ایسے آپ کا سوال سن کے بیٹھ جائیں گی سارے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور کون بتائے گا سرائے وارث اب بتایا نہیں صرف اب بتا دیتے جیسے امام تقیی جواد اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے مٹھی میں بند کیا کسی وجود کو اور متکبر بادشاہ اباسی کہتا ہے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے امام فرماتے کہ ہاتھ میں یہ ہے x y z کوئی نام بھی رہی تھے تو وہ کھولتا اور ہاتھ میں وہی ہوتا بڑی واہ ہوتی کیا کہنے آپ نے تو غیب کا علم بتا دیا ہاتھ میں کیا ہے امام نے صرف وہ نہیں بتا جو اس کے روٹس بتائے کیا مطلب کہ نظام علت و معلول میں جو علتوں کی روٹس جانتے ہوں وہی اس کی سیکونس کو چینج کر سکتے ہیں عمر خدا کے ساتھ اللہ اکبر امام نے بتایا کہ آیا کہاں سے ہے اور یہاں امام نے صرف پرندوں کا نام نہیں دی کہ مرغ ہے مور ہے کبوہ ہے کبوتر نہیں کہ چاروں کو بلایا زبا کروایا اور زبا کروا کے اور پھر ان کے گوش کو تخصیم کروا کے مخلوط کروا کے پھر بلایا تاکہ زمانہ آج کے ابراہیم کو دیکھ لے زمانہ آج کے ابراہیم کو دیکھ لے اب غور کیجئے کہیں اذن چھپا ہوا ہے کہیں اذن ظاہر ہے حضرت ابراہیم والے واقع میں اذن ظاہر ہے خدا نے کہا تھا تو بلایا تو وہ آ گئے امام نے الفاظ استعمال نہیں کیے ظاہر عبایت میں آپ نے خالی آواز دی تھی آیت ابراہیم کے لئے تھی اذن ظاہر ان کے لئے تھا اذن باطن محمد والے محمد کے لئے ہمیشہ ساتھ آج کی حد تک ہم پہنچے یہاں تک اذن کے ساتھ اور کل پھر تدبیر تک چلیں گے آج تدبیر کی کچھ اتدائی باتیں بیان تدبیر کیا ہے پروردگار نے قرآن مجید میں ایک زیادہ مقامات پہ اپنے لئے استعمال کیا تدبیر یدبر العمر پروردگار کون ہے کہ پروردگار وہ ہے جو عمر کی تدبیر کرتا ہے مدبر العمر اب چاہے سورہ یونس پڑھئی آیت نمبر سو میں ملے گا آیت نمبر تین میں ملے گا آیت نمبر اللہ تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے بالکل وہی جواب آسمانوں کا زمینوں کا بنانے والا کون کا اللہ کافر اتنا جانتے تھے کہ پتھر کے بت آسمان نہیں بنا سکتے پتھر کے بت زمین نہیں بنا سکتے ایک ہے بنانا اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس آسمانوں کو کائنات کو مسلسل پھیلا رہے ہیں واقعا جملہ آیت میں پڑھا اور روایت میں سمجھایا سلونی سلونی ان ترق السماء مجھ سے پوچھو آسمان کے راستوں کے بارے میں آیت کہتی ہے ہم آسمانوں کو بڑھا رہے ہیں بہت غور کیجئے مولای متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کا دعویہ عجیب تھا آج کی حد تک بات کو یہاں رکھیں گے مولا کے دعویے کے اعتبار سے سلونی سلونی مجھ سے پوچھو ان ترق السماء کہ میں آسمانوں کے راستے ترق جامع طریق کی آسمانوں کے راستے راستے پوچھا گئے ہیں مولا سے کوئی ایک آز ذہین بھی مل جاتے ہیں پوچھنے والے اپنے اعتبار سے کہا مولا انسان چاند پر جا سکتا ہے فرمایا نہیں فرمایا نہیں مگر سلطان کے ساتھ سلطان صاحب کون ہے ہیں کوئی کہ تو بھی میں رہتے ہیں چلیئے ہم نے اگر اتنا ہی معلوم کر لیا تو وہاں پہنچ گئے مگر ہم نے کیا معلوم کرنا تھا ہم تو روایات کو سنتے اور سن کر درود پڑھتے چلے جاتے ہیں جنہوں نے سنا لفظ سلطان پر رسٹ مکمل کی سلطان کے معنی کیا ہے اور سلطان کے معنی تلاش کرتے 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 بالاخر وہاں تک پہنچے جہاں ایک شکل تیر کو سلطان کہا گیا ہے جو پہلی خلائی گاڑی جو خلا کی طرف روانہ کی گئی جیسے کہ سائنس دانوں کو دعویٰ ہے وہ جو سیارچہ مدار میں داخل کیا گیا وہ بالکل تیر کی شباحت لیے ہوئے تھا چودہ سو سال پہلے دیزائن تو بتا دیا تھا علی نے اچھا آپ کہتے ہیں مولا کے روایت میں تو قرآن میں کہاں بڑھے قرآن میں بھی ہے سور رحمان کے اندر یا ماشر الجن والعنس ان استطعتم ان تنفزو من اقتار السماوات والعرض فانفزو لا تنفزونا الا بسلطان تلوات پڑے محمد وعالی محمد جان نہیں سکتا تم جا نہیں سکتے زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر اقتار السماوات والعرض الا بسلطان جب تک کہ سلطان تمہارے ساتھ میں ہو اور ایک سلطان تو شاید ترجمہ ہو گیا جبکہ سلطان وہ بھی ہے اس کو پرودگان سلطنت سے نوازا ہو یعنی اقتدار کی طاقت اور کبھی اقتدار سروں کا ہے سر جھکے ہوئے اور کبھی اقتدار دلوں کا ہے دل جھکے ہوئے اور کل امام نے ان سے بات کی ہے اپنے خط میں کہ جن کے دل جھکے ہوئے میں نے کل آپ کی خدمت میں وہ خط امام کا بڑھنا شروع کیا پٹسوں سے بلکہ بارہ محرم سے کہ امام نے خط لکھا شیعوں کے نام اور اس خط کو شیعوں نے اپنی جاناماز کے اندر اس طرح سے محفوظ کر کے رکھا وہ زمانے میں کہ ہر نماز کے بعد امام کا خط نکال کے پڑھتے تھے یہ خط امام جعفر صادق اللہ الصلاة والسلام کا لکھا ہوا کیونکہ ہمارا عنوان کا ایک حصہ عقیدہ ایک حصہ عمل ہے عمل میں خط امام کا اور خط میں جملہ کل تک ہم وہاں پہنچے تھے وَبِمُجَامِلَتِ اَهْلِ الْبَاطِلِ اور آج جملہ ہے فَتَّقُ اللَّهِ بہت بشو جملہ ہے فَتَّقُ اللَّهِ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اختیار کرو وَكُفُوْ أَلْسِنَتَكُمْ اللہ من خیر اور امام فرماتی ہے اپنی زبانوں کو روک کر رکھو بس جب بولنا ہو تو من خیر بس اچھا بولنا ہو عجیب بات ہے دو حصے امام کے پیغام کے اور ان دو حصوں میں پہلا ہم مکمل کرلیں فَتَّقُ اللَّهِ میں تو اتنی سی بات کافی کہ سب کا تقوی برابر نہیں ہوتا بڑے اچھی مثال علماء نے دی ہے کبھی غور کیجئے گا اچانک آپ چلیے کسی ایسی مقام بھر کے جہاں پر کچھ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں اب آئے ویں آپ شوروں کے اوپر گاڑیوں کا مسئلہ ہے اور ان تمام تر چلنے والی گاڑیوں میں آپ نے ہر گاڑی کو ملاحظہ کیا کہ اس میں کیا خرابی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں کچھ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں اب وہ اکیس گاڑیاں وہ کہاں کی ہیں وہ الگ بات ہے تو کبھی کبھی گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں جب کسٹم کی ڈیوٹی ادا نہ کی جائے کبھی گاڑی بند ہے کسٹم ڈیوٹی ادا نہ کرنے کی وجہ سے کبھی گاڑی بند ہے نمبر پلیٹ کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کبھی گاڑی بند ہے غلط چلانے کی وجہ سے کبھی گاڑی بند ہے انجن کے سیز ہو جانے کی وجہ سے کبھی گاڑی بند ہے انجن کا کوئی وائر نکل گیا سیلف سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور دھکا لگانے والے موجود نہیں گاڑی بند ہے تو یہ تمام گاڑیاں جو نہیں چل رہی ہیں ان کے ریزنس الگ الگ ہیں ایسے کوئی امام تک کیوں نہیں پہنچ رہا ریزن الگ الگ ہے اب یہ پہچان لیجے کہ آپ کا اور میرا ریزن کیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں وہاں پر کیوں یہ دیکھ کے مطمئن ہو جانا اور گاڑیاں بھی بند ہیں یہ کمال نہیں ہے اگر ہماری گاڑی بند ہے تو کیا ہوا ساتھ میں اور گاڑیاں بھی بند ہیں کمال یہ نہیں ہے یہ زوال ہے کمال اس بات میں ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اور گاڑیاں چلیں یا نہ چلیں میری گاڑی تو چلے گا تو میری گاڑی کب چلے گی جب مجھے اپنی گاڑی کی خرابی کا علم ہو آخری علم کافی نہیں ہے جب تک کہ گاڑی کی اس خرابی کو دور بہت غور کیجئے گا میں بہت آہستہ آہستہ جملے آدھا کر رہا ہوں کبھی تو آپ ماشاءاللہ خود ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنی گاڑی خود ٹھیک کر سکتے ہیں کبھی آپ لے آتے ہیں میکینک کے پاس اور میکینک کے پاس لے جاتے ہیں تو میکینک کے ساتھ آپ یہ معاملہ تیہ کرتے ہیں گاڑی میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دو تو خدا نے میکینک بنایا کہ نہیں بنایا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اتنے میکینک بنائے ہیں کہ چاہے بارہ کو دیکھو چودہ کو دیکھو بہتر کو دیکھ لے جب کبھی تمہاری نفس کی کہ تم وہاں تک پہنچ سکو تو چھوٹے بھی ہیں کہ اگر انس کو بھی اپنی گاڑی دکھا دو گے تو کام ہو جائے گا فَتَّقُ اللَّهُ امام فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو وَقُفُوا اَلْسِنَتَكُمْ اِلَّا مِنْ خَيْرِ زبان کی بات کل کریں گے آج تقویٰ بے چھوڑ دیتے ہیں وِقَایَتٌ بچانا حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے اور انسان اگر انسان ذرا سی ذرا سی غفلت کرے بہت غور کیجئے کہ آپ بیٹھیں ڈرائیو سیٹ کے اوپر ڈرائیو سیٹ پر آپ اگر سو جائیں گے تو کیا ہوگا پھر سو ہی جائیں گے یا شدت زخم کے ساتھ یا جدائیو روح کے ساتھ اور اگر آپ جاگتے رہے آپ کو پتہ ہے کہ سینل کہاں آف ہوا کہاں آن ہوا کہاں گاڑی نے آپ کو ڈمپر دیا کہاں اس نے ہورن دیا آپ کو اور کہاں آپ کو رائٹ لیفٹ کرنا تھا اگر آپ جاگ رہے تھے اگر جاگ رہے تھے بہت غور کیجئے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا جاگنا اور دوسروں کا ان کا حق دینا کہ آپ کی لیند کیا تھی اس کی لیند کیا ہے آپ کی سپیڈ کیا ہے آپ کو اپنی لیند بھی چلنا ہے اگر صرف گاڑی کے چلانے کا نظام سمجھ لیں تو ماشاءاللہ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ لیسنس ملنا کتنا مشکل کام ہے یہ تو فرشیہ دا کی برکت ہے کہ آپ کو پقوے کا لیسنس مل جاتا ہے ہونا جائیے چلائیے گاڑی کہ ایک نہیں دو نہیں کئی انتہانات ہوتے اللہ اکبر بس آج دل چاہتا کہ آپ کی خدمت میں اس فرشیہ دا سے اس عظیم شخصیت سے توصل کر سکے میں پچھلے چند دنوں سے آپ کی خدمت میں صرف تتفین کے مسائب پڑھ رہا ہوں اور رونے کا مقام یہی ہے کہ کسی گھر میں میت ہو جائے حکم یہ ہے کہ فوراً تتفین کا انظام کرو جب تک تتفین نہیں ہوتی تو میت کو سمال کر رکھو سرز کھانے میں میت کو یا تو نہلا کر رکھ دو یا غسل دے کر رکھ دو یا کفن پہنا کر رکھ دو واہ غربتہ کربلا کے جلتے ہوئے ریگستان پر اور ایسا نہیں تھا کہ لشکر یزید کے لوگ اپنے اپنے مقتولوں کو چھوڑ کے گئے ہوں بدبخت خدا کی لانت ہو اس گروہ باطل پر جس نے اس سر تک تاثق کا مظاہرہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مقتولوں کی تتفین کی تاریخ کا جملہ عجیب ہے چاہے قبول ہو نہ ہو یقیناً نہیں یہ قبول ہے مگر پھر بھی عمر سعید نے نماز پڑھی ان پر اسی لیے تو میرا چوتھا امام روتا تھا کہ پھوپی اممہ کیا میرا بابا مسلمان بھی نہیں تھا ظالموں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کر دیا اور میرے بابا کی لاش کو بے گورو کفن چھوڑ دیا اور کبھی مدینہ کی مسجد میں امام فریاد کرتے تھے انتہائی کمزور بیمار نڈھال شخص سوال خیرات کر رہا تھا امام اس کے قریب آئے محبت کے ساتھ اس کے حال کو دیکھ اشارت فرمایا بڑے بیمار بھی لگتے ہیں مفلوق کل حال بھی ہیں اس حد تک کہیں تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے پاس تو شاید اس کے کفن کے پیسے بھی نہ ہوں عجیب جملہ ہے وہ شخص امام سے کہتا ہے مولا مجھے معلوم ہے بہت غریب ہوں اتنا یقین ہے کہ مسلمانوں کے شہر میں کھڑا ہوا اور آج ہم دیکھتے کہ ہمارے ملک کی بات کر رہے ہیں مگر تو آج انجیوز ایسے سماجی ادارے موجود ہیں کام کرنے والے کوئی میت روٹ پہ پڑی رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے ایمبولینس بھی آتی ہے ساتھ میں کفن کا انتظام بھی فری میں کیا جاتا ہے اللہ اکبر ہائے حسین وہ شخص سائل کہتا ہے مولا مدینہ کی مسجد میں کھڑا اگر میرے پاس کفن کے پیسے چندہ کر کر کے کفن دیں گے امام نے جملہ سنا کلیجہ کٹ گیا رخ کیا کربلا کہ بابا آج کوئی مانگنے والا بھی اپنے آپ کو اتنا غریب نہیں سمجھتا کہ اسے کفن بھی نہ ملے ہائے میرا بابا اللہ اکبر تو یہ چوتھا امام کربلا پہنچا اور کربلا میں بنی اسد کے زمیدار شہیدان کربلا کی لاشوں کو دفن کرنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ آ کر کہتے تھے مولا سے کہ مولا ویسر ساری لاشیں قریب قریب ہیں البتہ سب سے جدہ اور دور فاصلے پر ایک لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی رونے والو جتنا رو سکتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے رونے کے لئے آپ کے پاس آنکھیں بھی سلامت ہیں اور دونوں ہاتھ ماتم کے لئے ہائے ابباس آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا ہاتھ کٹے ہوئے تھے کسی نے سوال کیا تھا روزہ حضرت اب الفضل ابباس میں کام کرنے والا ایک میمار ہے جو اندون سرداب مقدس میں چونے کے ذریعے سے تعمیراتی کام کر رہا ہے اچانک اس کی کیسیت تبدیل ہوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا روتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ چہرے میں مارتا ہوا بہار آیا حرم کے سہن میں دیکھا کہ اس زمانے کی عظیم شخصیت آقا بحر العلوم بیٹھے ہوئے عدب کے ساتھ گر پڑا کہتا ہے آقا بتائیں قبر مولا باز کا بر فرمائیں قبر مولا باز سرداب کے اندر سرداب میں کسی چھے مہینے کے پچے کی قبر ہمیں ملتی ہے عدد عباس کیا تو قد بڑا تھا بتائیے جتنا بڑا قد ہوتا اتنی بڑی قبر بنائی جاتی ہے روتے روتے آقا بہل علوم بے ہوش ہو گئے اب مولا باز کے حرم کا محول تھا جب آپ کو ہوش میں لائے گیا فرماتے تھے کہ جب میرے چوتھے امام اپنے چچا کی لاش پر آئے تھے بنی حسد کے زمیدار روتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چلے تھے امام فرماتے تھے خبردار تم ہاتھ نہ لگ نا پر چچا کی لاش سجاد اکھیل اٹھائے گا قبر تو پوری بنائی تھی قط کے اعتبار سے مگر جب اٹھانا چاہا لاش عباس کو سید سجاد نے جس آزائے بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے آزائے سے الگ ہو جاتا تھا گویا ٹکڑوں میں بٹ گیا جس میں حضرت عباس میرا مولا اپنے چچا کو لٹا کر قبر میں ہائے سینہ عباس پر گر پڑھے رو کے کہتے تھے چچا آپ نے دیکھا آپ کے سجاد کو ہتکڑیاں پہنا دی گئیں چچا آپ کے شہزادے کو بیڑیاں پہنا دی گئیں چچا آپ کے شہزادے کے گلے میں تو کے خاردہ ڈالی گئیں وَا غربت وَا محمد وَا مصیبت بس ایک جملہ اور سننا کوفے میں جب قافلہ داخل ہوا تھا نا زید میں ارقم کا واقعہ تاریخ ویان کرتی ہے کہ یہ صحابی رسول کوفے موجود تھے چوتھے امام کی خدمت میں آئے ہیں آکے سلام پیش کیا آپ نے سلام پہ جواب دے کے پوچھا کون ہے جو اس عالم میں غربت میں سلام کرتا ہے کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں مولا یہ سب کیسے ہو گیا مولا یہ کس طرح سے ہوا پرسا قبول کیجئے مگر ایک سوال ہے مولا مجھے پریشان کر دیا آئے امام کڑپ گئے تم نے کیا جملہ کہ دیا کہتا ہے مولا میں نے کسی نیزے پر مولا ابباس کا سر نہیں دیکھا فرما یہاں آگے چلا جہاں گھوڑے کے گلے میں میرے چچا کے سر گورسیوں سے بہت گئے اللہ وَلَا نَطُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ عَيَّمٌ قَلَمَنْ يَنْقَلِبُونَ بَعْلَا وَاسْتَ مُحَمَّد وَعْلِ مُحَمَّد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماؤ بَعْلَا وَاسْتَ مُحَمَّد وَعْلِ مُحَمَّد کا بروردگار مولا عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ بروردگار جو مانگنے والے اپنی مرادیں لے کے بیٹھے ہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا بروردگار واسطہ عالی محمد کا حضرت عباس کے مقام وعظمت کا واسطہ بروردگار تمام بیماروں کو شفاء کاملہ جن کی مشکلات روزگار کے حوالے سے ہیں جن کی مشکلات دیگر اور یہاں رہائش کے اعتبار سے تمام کی مشکلات دور فرماؤ تمام کو پروردگار سرکار سید شہدہ کے روزے کی زیارت نصیق فرماؤ بروردگار واسطہ محمد وعال محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آلی رسول کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد کو بھی ضروریت اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرماؤ ربنا تقبل مننا انکا انتا سمی العلیم بجائے محمد وعالی المعصومین